ہیومن سیکالوجی میں ایک ٹرمنالوجی اس کو کہتے ہیں دا ہرڈ فلسفی ہرڈ ایچی ای آر ڈی ہرڈ ہر انسان آپ نے نیشنل جیگرافک کے اوپر دیکھے ہر جانور کو ایک خاص سیکالوجیکل وائرنگ کے ساتھ اللہ نے پیدا کیا تاکہ اس کا سروائیول ہو سکی شیروں کا جب ایک گروہ دیکھتے ہیں آپ ہاتھیوں کا گروہ دیکھتے ہیں کسی بھی جانور کو آپ دیکھیں نیشنل جیگرافک کے اوپر تو وہ سب سے کمزور جانور جو ہوتا ہے ان کے گروہ کا ان کے گروہ کا ان کے قبیلے کا اس کو سینٹر آف دا ہرڈ میں رکھتے ہیں اور جتنے تگڑے جانور ہوتے ہیں وہ ان کے کمزور اور بچوں کے گھرہ ڈال کے رکھتے ہیں تاکہ جب کچھ شکاری آئے یا کوئی خطرہ آئے تو سب سے کم خطرہ سب سے کمزور بندے کو یہ ایک سروائیول انسٹنکٹ ہے ہمارے دماغ کی ہم شروع سے نا سینٹر آف دا کراؤڈ کی طرف موو کرتے ہیں کیونکہ ہم ونربل ہوتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے کہ خطرہ سب سے اینڈ میں میرے تک پہنگنا چاہیے سب سے سیف رہنا چاہتے ہیں اس لئے گھر میں جب گھر کا باپ سوتا ہے تو دروازے کے قریب سب سے گھر کا باپ ہوتا ہے کہ اگر کچھ اور آتا ہے تو باپ کو پاس چلے سب سے پیچھے نہیں چل رہتا ہو بیکوز وہ سب سے کمزور بچوں کو سب سے ونربل انٹیٹی کو سب سے پیچھے رکھتا ہے خطرے سے یہی لیڈرشپ ہے ٹھیک ہے بہر حال ابھی ہم آتے ہیں اس کے اوپر یہ ہرڈ فلسفی کیا ہے ہرڈ فلسفی یہ ہے کہ جب پورا کا پورا کراؤڈ کسی ایک خاص ڈریکشن میں موو کرتا تو آپ نیچرلی اس کی طرف اسی ایک کراؤڈ کے ساتھ موو کرتا ہے یہ آپ کی سروائیول انسٹنکٹ ہے یہ قصور نہیں ہوتا لوگوں کا کہ لوگ فالو کرتے ہیں کہ جو عوام فالو کری یہ گھر فالو کرتا ہے کہ جو گھر کے زیادہ تر لوگ ایک بچہ اس کو فالو کرتا ہے جو گھر میں ماحول چل رہا ہے تو جو گھر ہے وہ اس ماحول کو فالو کرتا ہے جو محلے کا ماحول ہے اور محولہ اس ماحول کو فالو کرتا ہے جو اس شہر کا اس علاقے کا ماحول ہے اور علاقہ پورے ملک کو اور ملک پوری دنیا کے ماحول کو ایڈاپٹ کرتا ہے اس لئے امریکہ میں جاتی ہے جب ایک شعور کی سطح پہ آنے کے بعد انسان اپنے ماحول کی کسی بھی چیز کو رائٹ اینڈ رونگ کی ایکسپٹنس پہ لے آئے اس کو انگلیزی میں کہتے ہیں انیٹ موریلٹی اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی بچہ پیدا کیا ہو انسان دنیا میں انسانی بچہ اس کو موریلٹی کا صحیح اور غلط کی تمیز کا منکہ اس کو بائی برت گفت میں ملا ہوتا ہے اس کو کوئی پی ایش ڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی انپڑ سے انپڑ بندے کو پتا ہوتا ہے کہ کیا چیز غلط ہے کیا چیز صحیح ہے وہ کسی کو کسی پہ اس لیے زیادتی نہیں کرے گا کسی کو اس لیے گولی نہیں مارے گا کہ اگر اس کے بچے گولی مارے تو تکلیف ہوگی اس کے لیے پی ایش ڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہے جینوین موریلٹی کا بلیک اینڈ وائٹ انسٹرومنٹ ہر بچے کو ملا ہے یہ کسی وجہ سے آپ کو بتا رہا ہوں ان دونوں سوالوں سے دریکٹ تعلق ہے اور وہ موریلٹی کا جو انسٹرومنٹ ہے جو پیمانہ ہے وہ جب تک انٹیکٹ رہتا ہے انسان اپنی لائف اس موریلٹی کے پیمانے پر کرتا ہے اس کو ڈیپریشن نہیں آتی مگر مسئلہ کیا ہے جب آپ لوگوں کو فالو کرنا شروع کرتے ہیں تو سب کچھ ٹھیک ہے آپ کا سروائیول بھی ٹھیک ہو جائے گا مگر بہت ہی بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو پورا ہرڈ ہے جو گروپ ہے جس کو آپ فالو کرنا چاہے ہیں آپ کا برین آپ کی موریلٹی کی ڈیفینیشن بھی گروپ سے لانا شروع کر دیتا ہے صحیح اور غلط کی تمیز بھول جاتے ہیں آپ جو کہ اندر ہے آپ کے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سب کر رہے ہیں یہ صحیح ہے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے اور اس لئے ڈپریشن ہو رہے ہوتے ہیں آپ اس کو سیکالوجی میں کاغنیٹیو ڈیسوننس کہتے ہیں کہ جب دو اپوزنگ بلیفز ایک ہی دماغ میں آجائے ہیں اندر سے آواز آ رہی ہے غلط ہے اور باہر سے آواز آ رہی ہے صحیح ہے یہ ہرڈ فیلوسیفی کا سب سے بڑی کرس ہے یہ آپ کو پھر شعور کی عمر میں آ کے آپ کو الٹی گنگا بھانی پڑے گی یہ میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں اور جس بندے نے بھی بڑے کام کی ہیں دنیا میں جس بندے نے بھی بڑے کام کی ہیں اس نے وہ الٹی گنگا بھاگ گئے ہیں وہ روانی کے الٹے رخ پر چلا ہے روانی کیا ہے لوگ زہروں تک کس طرف جا رہے ہیں وہ الٹے رخ پر چلا چاہے محمد علی جناہ ہو یا پھر گریٹ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو اپنے ہرڈ کے اگریس جانا پڑا ان کو کیونکہ شعور کی کوئی اور آواز ہوتی ہے اور ہرڈ کی کوئی اور آواز ہوتی ہے یہ بہت ہی ریر ہے صرف انبیاء کے دور میں ایسے ہونا تھا کہ ہرڈ جو بھی جب مدینہ کی سٹیٹ بنا لیتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہرڈ پورا کا پورا وہی والی آواز نکال رہا تھا جو کہ اندر انسان کی جنون آواز ہے جس پہ حدیث ہے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان پر دکھیا ہے اب اس کے ماں باپ پہ ہے وہ چاہے وہ اس کو یہودی بنائی ہے نصرانی اس کا یہ کیا مطلب ہے کہ وہ ماحول ہے جو اس کو یا وہ اس طرف دے جائے یا اس طرف اللہ تعالیٰ نے موریلٹی اس کی پرفیٹلی انٹریکٹ کر کے پیک کر کے بے زیادہ دولیہ اب امبیاء کے دور میں تو موریلٹی ہرڈ کی بھی وہی تھی جو نیچرل تھی اب وہ دور ہے نہیں اور نہ ہی کبھی وہ دور آئے گا ہندہ ہر زمانہ بتر ہوگا نا پچھلے زمانے سے یہ تو حدیث ہے سو کیوں کیا مطلب اس بات کا کہ ذرہ تر لوگ ہمیشہ غلط کی طرف بڑھیں میں آسان آسان اس لئے کر کے بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ کو پاس چلے کہ یہ چودہ سو سال پہلے کے معاملات نہیں یہ آج کل کے معاملات ہیں اس وقت کا ہرڈ جو تھا نا مورالی کریکٹ تھا آج کل کا ہرڈ مورالی ٹوٹلی انکریکٹ ہے تو ہوتا کیا ہے انیٹ موریلٹی کو ٹرمپ کر دیتی ہے پرسیڈ موریلٹی جو باقی لوگوں کی موریلٹی ہے صحیح غلط کی تمیز وہ کر دیتی ہے ٹرمپ اور آپ دیکھیں پھر ایسے ایسے لیڈر ہمارے یہ آپ کو آسان سی بابتا ہوں جب بھی جنہ اور گاندی کے کمپیرزن میں کتابیں لکھی گئی ہیں تو انٹیلیکچول ہمیشہ جنہ کو آسمان پر رکھتے ہیں کہ جنہ گلوبل کنسنسس کے خلاف لڑائی کر رہا تھا اور گاندی گلوبل کنسنسس کا ایک چھوٹا سا پان تھا وہ گلوبل ہاؤس آف لورڈز ان دا بکنگم پیلس کو خوش کر رہا تھا اور جنہ اسی ہرڈ کے خلاف لڑائی کر سکتے اور امریکہ میں اس کے خلاف باتیں ہونے تھی انسے سنتالیس کی بابتا رہا ہوں ہاؤس آف لورڈ میں لونٹک کہا جاتا تھا کہ یہ بندہ دماغی طور پر آؤٹ ہے یہ سائیکارٹک قسم کے آدمی کیونکہ ان کے فلسفے کے صحیح غلط کو مانتا نہیں تھا اور یہی اللہ کے نبی سلسفے سامن رہا تھا یہ تو نعوذ باللہ پاقل ہو گئے ہے یہ یہ جب ہرڈ کے خلاف آپ جاتے ہیں تو پھر آپ کو ہرڈ ہی ہے جو سروائیول پورا نہیں کرنا دیتا پھر ہم بیاء کو قتل کرتے ہیں ہم بیاء پھر حضرت کرتے ہیں اور پھر یہی جناہ کے ساتھ ہوا ہر بڑے لیٹر کے ساتھ ہوا مینڈیلا کو جیل میں ڈال دیتے ہیں مدد رہی سا پہ پتے نہیں